کسی نے خوب کہا ہے کہ عقیدہ پوچھنے سے پہلے کھانا کھلا دو کیونکہ اگر آپ عقیدہ پوچھ رہیں گے پھر آپ کا اخلاص محبت اور دوستی پہلے جیسی نہیں رہے گی پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پول آپ سبوں کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہیں میری دعا ہے پروگرام کے آغاز میں آپ خوش رہیں آپ کے اہل خانہ عزیز و اکارب جو ہے وہ خدا کی پناہ میں محبت میں سلامتی میں قائم رہیں اس ہفتے میں ہم ایک جو اہم ترین موضوع ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اور میری دعا ہوگی اور التجابی ہوگی کہ آپ جس طرح سے پہلے سے میرے پروگرام کو سراتے ہیں توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں اور پھر کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں پلیز اس بار بھی آپ کی انتہائی توجہ ہمیں چاہیے تاکہ یہ ایک بہترین جو موضوع ہے یہ ایک بہترین موضوع بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ضروری بھی ہے اس کو آپ سمجھ سکیں تو اس ہفتے کے آج کے موضوع کا نام ہے فلسفہ قربانی اور زبیع کون یعنی جو جانوروں کی قربانی ہے اینیمل سیکریفائز جو ہے وہ اس کا راز کیا ہے کیوں ہم کرتے ہیں یا پھر دوسرا اس کا حصہ ہوگا کہ زبیع کون تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام یا حضرت ابراہم جو ہیں وہ کس بیٹے کو لے کر جاتے ہیں اور اس سے ٹوٹل جو غرض و غائت ہے وہ کیا ہے آپ کا یقین سوال ہوگا کہ کیا یہ بہت اہم ترین مسئلہ یس یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ کے لیے ریکویسٹ کی ہے درخواست کی ہے کہ آپ انتہائی اچھ طریقے کے ساتھ اس موضوع کو سنیے تو سب سے پہلے میں چند جو چیزیں ہیں وہ گزارش کر دوں کہ فلسفہ قربانی ہے کیا ہے کیا اس سے مراد جانور کا گوشت اور خون جو ہے جتنا بڑا جانور ہوگا کیا اتنا بڑا آپ کو عجر ملے گا آپ کو اتنی بڑی بلیسنگ ملے گی یا اس کے پیچھے آپ کا وہ ایمان ہے وہ جذبہ ہے وہ خلوص ہے جو رب العالمین کی حضوری میں پہنچتا ہے تو یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں اور پھر عید الازحاء کا نام جو ہے وہ اٹسیلف موضوع بحث ہے کہ یہ کیا نام ہے اور اس کے میننگ کیا ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے عدم واقفیت جو ہے دنیا کے دو بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان میں وہ بھی انتہائی ایم ہے کہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے تو میرا خیال ہے کہ میں ایک قرآن کی آیت ہی سے اس کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ قربانی کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے اہل اسلام کے لیے ہے یا قرآن شریف اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہے تو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی جزیات اور کلیات جو ہیں اس کے جوز اور کل کا کل جو مضمون ہے وہ دونوں مذاہب کی کتابوں کے لحاظ سے کس طرح اہم ہے یا کیسے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور دوسرے حصے کے طور پر یقیناً بائبل مقدس، طریف شریف، انجیل شریف، صحابہ انبیاء اور زبور شریف کے اندر جو ہے وہ کیا مضمون ہمیں ملتا ہے کیا تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تو آج چونکہ اس ہفتے کا یہ پہلا پروگرام ہے اور فلسفہ اقربانی اور زبی کون ہے اس کے اوپر ہم ساری گفتگو کو دیکھیں گے تو چند گزارشات میں آپ کے سامنے جو میں نے کہا میں رکھنا چاہتا ہوں وہ پھر میں عید اور اس کے نام کی تربیہ ہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر ایک صورت ہے جس کو ہم سورہ حج کہتے ہیں اور اس کی چونتیسویں آیت آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو بہرے غور کے ساتھ سنیئے گا اس میں لکھا ہے کہ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہر امت کے لیے تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف ایک امت کا ایک کمیونٹی کا ایک ریلیجن کا یہ کوئی شاعر ہے یا مذہبی کام ہے بلکہ لکھا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان چپائیوں پر تو تمہارا محبود ایک ہی محبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان توازو والوں کو وَبَشِّرِلْمُخْبِتِينَ یہ قرآن کا یہ اصول ہے یا قرآن کا یہ مضمون ہے کہ بسیکلی ہر امت کے لیے قربانی ہے اب یقینی طور پر آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں تو یہ نہیں پڑھ کے سنایا گیا بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز جس کے اوپر تھپا لگ جائے کہ یہ مسلمانوں کی ہے یہ دوسروں کی ہے حالانکہ جو نفس قرآن ہے یعنی قرآن کا جو مطن ہے قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمیں کچھ اور بتاتا ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی کو جو ہے ہم نے مقرر کر دیا ہے اور اس کے لیے بہت سارے مفسرین نے اپنا اظہار خیال بھی فرمایا ہے اور ان میں میں یقیناً چاہوں گا کہ تفہیم القرآن اس وقت میرے پاس موجود ہے اور اس کے ہم جو حوالاجات ہیں اس کو بھی بعد میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ایک اور بات بھی ضروری ہے جو اسی سے لنکٹ ہے اور سورہ حج کی 38 ورس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں اس سے ہمیں تھوڑا سا قربانی کے فلسفے کے بارے میں پتا چلے گا اور بعد میں میں یقیناً تریت شریف کے اندر سے بھی میں آپ کے لیے حوالاجات کو پڑھوں گا اب جو یہ ریفرنس ہے سورہ حج کا بائیسویں سورہ اندر قرآن ہے اور 38 ارتیسویں اس کی آیت ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون بہا تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اے محبوب خوشخبری سناو نیکی والوں کو تو یہ قرآن کا مضمون ہے بسی کے لیے کیا ہے کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون تو اب بات یہ ہے کہ پھر اللہ کے ہاں پہنچتا کیا ہے اللہ کس چیز کو قبول کرتے ہیں یا خدا کی ذات جو ہے وہ کس چیز کو پسند کرتی ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کا گوشت اور خون جو ہے اس کو بہانے کے لیے یوں گوشت کو کھانے کے لیے پہلے تو آپ کو جانور خریدنا پڑے گا بہت بڑا جانور اور آج کل جانور جو ہیں بڑے قیمتی ہیں لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے پہلی ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ ہر امت کے لیے قربانی کا اللہ نے خدا نے رب العالمین نے طریقہ مقرر کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس 38 آیت کے اندر کہ اللہ کے ہاں تو نہ گوشت پہنچ رہا ہے نہ ان کا خون پہنچ رہا ہے بلکہ اس کے ہاں پہنچتا کیا ہے اس کے لیے بڑا زبردست لفظ آیا ہے کہ اس کے ہاں جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے تمہاری جو راسبازی ہے وہ پہنچتی ہے اور انگلیس کے اندر یہ ہے آپ کی جو راسبازی ہے آپ کی جو حق گوئی ہے آپ کا جو دل کا اخلاص ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے اس کا مطلب یہ ہے پہلی بات یہ ہے فلسفہ قربانی کے لحاظ سے کہ اگر ایمان وہ نہیں ہے اگر خلوص وہ نہیں ہے اگر بندہ راسباز نہیں ہے تو یہ قربانی اس کو کوئی فائدہ نہیں پچا سکتی ہے یہ قربانی جو ہے اس کو معافی نہیں دلا سکتی ہے لیکن بیسیکلی بات یہ کیا ہے کہ قربانی کے اندر پیچھے جو آپ کی پرہیزگاری فار ایگزیمپل ایک شخص ہے اور وہ بہت گناہ کرتا ہے وہ لوگوں کو لوٹتا ہے انہیں تنگ کرتا ہے حقوق الاباد کا بلکل خیال نہیں کرتا ہے اور وہ جائے اور ایک بہت بڑا اونج ایک بہت بڑا گائے یا بیل یا بچھا لے لے اور وہ ہزاروں تھوزنڈز روپیز کا اس کو زباہ کر دے تو بات صرف یہ نہیں ہے میں اکثر دیکھتا ہوں اپنے مسلمان دوستوں کو کہ شاید جو ساری عمر سارے سال کو نماز بھی نہیں پڑتا اور وہ مسجد بھی نہیں جاتا شاید وہ دین پر عمل بھی نہیں کرتا میں خود سے جانتا ہوں ذاتی طور پر میرے وہ دوست ہیں لوگ لیکن وہ کہتے ہیں یہ قربانی ہم نے کرنی ہے تو قربانی کوئی ایسی نام نہیں کہ ہم اللہ کو خرید رہے ہیں یا خدا کو خرید رہے ہیں بلکہ قربانی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے اندر پرہزگاری کتنی ہے آپ کے اندر تقویٰ کتنا ہے آپ کتنا خدا سے ڈرتے ہو آپ کتنا لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہو اور ان کو عمل میں لاتے ہو تو یہ جو بات قرآن نے بیان کی یہ دو حوالے میں نے شیئر کی ایک تو یہ ہے پہلا جو مس انڈسٹینڈیں گے وہ اس طرح دور ہونی چاہیے کہ قربانی بزاتے خود قربانی کا بھی جب جب ہم ٹاپک بقیدہ طور پر آگے پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ قربانیوں کی طریقہ بہت پرانی ہے لیکن چونکہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا اور پھر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ گوشت اور جو خون ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں بلکہ کون سی چیز کیا خدا کی ذات جو ہمارے گوشت اور خون کے بھوکے اور پیاسے ہیں میں چاہتا ہوں ضرور زبور کے اس کے اوپر میں زبور زبور شریف اور اس کی چند آیات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کو سنیں اور برکت پائیں کہ خدا ان کا جو کلام ہے وہ ہمیں کیا فرماتا ہے تو زبور شریف کی کتاب میں سے پچاس ماہ زبور اور اس کی پانچویں آیت میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سام نمبر فیفٹی اور اس کی ورس نمبر فائیو سے کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ اہد باندھا ہے یہ کتنی خوبصورت بات ہے قربانی کے ذریعے ٹھیک ہے اور پھر لکھا ہے اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے اے میری امت سن میں کلام کروں گا اے میری امت سن میں کلام کروں گا اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا خدا تیرا خدا میں ہی ہوں میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا نہ تیرے بارے سے بکرے کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانبر اور ہزاروں پہاڑوں کے چپائے میرے ہی ہیں میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی مموری میری ہے کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا خدا کے لئے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لئے اپنی منتیں پوری کر اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر اور میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا یہ دیکھئے آپ جب اس قرآن کی آیت کو سنتے ہیں سورہ حج میں سے اس کی 38 آیت میں تو آپ جب ہم دونوں طرف سے نہیں پڑھتے ہیں ہمیں نہیں پتا جالتا ہم سہتے ہیں اشید قرآن ہی نہیں یہ بیان کیا ہے نہیں آپ نے دیکھا آپ نے پچاسمیں زبور کی تلاوت کو سنا ہے اور زبور شریف کے اندر لکھا کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا کیا میں بکروں کا خون پیوں گا نہیں میرے لئے شکر گزاری کی قربانی گزران اب یہ شکر گزاری کی قربانی کیا ہے بی تینک فل ٹو گاد ہمبل ہونا خدا کے ساتھ اور یاد رکھئے جب شکر گزاری کے اوپر کبھی موقع ملا جب ہم وہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے خدا کی شکر گزاری کیا ہے خدا کو بدلے میں کچھ نہ دینے کے قابل ہونا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں خدا آپ کو خوبصورت بیوی دیتا ہے آپ خدا کو خوبصورت بیوی نہیں دے سکتے ہیں خدا آپ کو اچھا گھر رہنے کے لیے دیتا ہے آپ اس کو اچھا گھر نہیں دے سکتے ہیں بلکہ کیا کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں اے خدا میں تیرا شکریہ دا کرتا ہوں ڈاؤن ٹو ارتھ ہو سکتے ہیں آپ آجز ہو سکتے ہیں آپ جو ہے اس کے احسان کے سامنے جھک سکتے ہیں تو میں واپس جانا چاہتا ہوں اپنے ٹوپک کی طرف تھوڑا ہم نے یہ کہا کہ فلسفہ قربانی ہے کیا آزروے قرآن اب جب ہم بائبل مقدس کو تہریش شریف کو پڑھیں گے تو اس کے ہاں بھی جو فلسفہ قربانی ہے وہ قطعی طور پر یہ نہیں تھا کہ بلکل اس کو زبا کر دے اور ساری چیزیں کر دے بلکہ جیسے مقدس ابراہام جو ہے وہ خدا کا بندہ اس قربانی کے لئے جاتا ہے اور پھر جب خدا اس کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا جو دل ہے وہ بلکل اس پر مائل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے اور پھر خداون ان سے کلام کرتا ہے اور ان کو یقینی طور پر اس بات سے منع کر کے اس کے بدلے میں خدا جو ہے ان کو قربانی کے لئے جو ہے وہ برہ مہیا کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ بات ہم کلام میں سے سیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح برکت ملتی ہے کہ واقعتاً جو خدا کا کلام ہے اس کے لئے یہ نہیں کہ ہمارے گوشت اور خون وہاں پہنچ لیں اب دیکھئے کہ یہ بائیسوہ باب ہے توری شریف میں پدائش کی کتابے سے اور اس کے اندر یہ بات مجود ہے کہ خدا نے ابراہام کو ازمایار اس سے کہا اے ابراہام تو وہ بغیر کسی لیتو لال کہ وہ کہتا میں حاضر ہوں اور وہ کہتا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ازہا کے اس کو قربان کر دے تو وہ قربانی کے لے کر چل پڑتا ہے اور جب وہ لکڑیاں چن لیتا ہے اس کو بان دیتا ہے اور اس قربانگاہ پر جب لکڑیاں رکھ لیتا ہے اور ابراہام اپنے ہاتھ میں چھوڑی پکر کر اپنے بیٹے کو زبا کرنے والا ہے تب خداوند کے فرشتہ نے اسی آسمان سے پکار کر کہا اے ابراہام اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کر کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اسیے کہ تو انہیں اپنے بیٹے کے بجدرہ اکلوتا ہے مجھ سے دریگ نہ کیا تو سب سے بڑی بات کہہ خدا سے ڈرنا تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنا اور اسی نفس مضمون کو جو ہے وہ ترے شریف بیان کر رہی ہے کہ بیسیکلی خدا کے ہاں گوش اور خون نہیں پہنچتا ہے تو یہ پہلا فیلوسفی آف قربانی کا نکتہ ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں اور قربانی کسی خاص امت کے لیے نہیں ساری امتوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے جائے اور پھر جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس سے مراد نہیں ہے کہ جتنا موٹا ہم جانور سات جانور زبا کر دیں گے بعض جو میرے مسلمان بھائی ہیں وہ ساتھ ساتھ قربانییں بھی کر دیں گے کہ آپ کا خلوص نہیں ہے اور آپ اچھے دل کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ شاید جو جو خون اور گوشت ہے وہ اس کی حضوری میں نہیں پہنچتا ہے ابھی حال ہی میں میں جب اس بات کے اوپر کوئی تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا تو جو بات میرے سامنے آئی وہ بات بھی اس افتتائیہ کلمات کے اندر یعنی جب ہم بقیدہ موضوع پڑھنے والے ہیں تو اس کے اندر بیان کرنا بہت ضروری ہے اور وہ بات کیا تھی کہ بہت عجیب تر بات ہے کہ جنابے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو دوست سے میرے عزیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ دو چیزوں کو بہت زیادہ عام طور پر بیان کرتے ہیں اور ان میں دو نام ہیں دو شخصیات کے پہلا نام جو ہے وہ حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور دوسرا نام حضرت اسمائیل علیہ السلام کا ہے اب یہ آپ کے ساتھ جو بات ہے میں بڑے وصوق کے ساتھ بڑی صداقت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر وہ حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن پورے قرآن کے اندر جنابے حضرت حاجرہ کا نام کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے اچھا پھر جب وہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو پورے قرآن کے اندر بڑے غور کے ساتھ سنیے گا بائی نیم نام کے ساتھ جو ہے وہ حضرت اسمائیل کا نام اور خوشخبری کے ساتھ جو ہے وہ پدائش کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور میں رپیٹ کرتا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ ارض کیا ہے پہلی بات میں نے یہ ارض کی ہے کہ حضرت حاجرہ جو ہیں ان کا بائی نیم پورے قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اسمائیل اللہ علیہ السلام کا بائی نیم خوشخبری کے ساتھ پدائش کا پورے قرآن میں کوئی ذکر نہیں لیکن جو میں بات اگلی بتانے والا ہوں وہ آپ کے لئے بہت حیران کن ہوگی کہ یہ دو باتیں جو ہیں یہ توریت شریف کے اندر موجود ہیں لیکن پرابلم یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بہن بھئی اس کو پڑھتے نہیں آپ میرے عزیز بہن بھئی اس کو پڑھتے نہیں اور آپ کو پتا نہیں چلتا اس لیے پھر کیا چیز جنم لیتی ہے جنم یہ چیز لیتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس مان لو نہیں پیارے عزیزو میں آج دعوت فکر دے رہا ہوں اور یہ ایک بہت علیدہ سے میں مضمون آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ توریت شریف کے اندر لکھی ہے کہ خدا کا فرشتہ جو ہے بلکہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں پورے اس لینگویسٹک مسئلے کے ساتھ اور اس کے عداب کے ساتھ تو وہ خدا کا فرشتہ جو ہے اس کو ل او آر ڈی لارڈ یعنی آل کیپس ہے تمام بڑے لفظوں کے ساتھ لکھا گیا ہے لیٹرز کے ساتھ تو وہ خود خدا جو ہے ہم کلام ہوا حضرت حاجرہ کے ساتھ یہ توریت شریف میں ہے پھر حضرت اسمائیل کی خوشخبری اس کو دی گی تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام تم اسمائیل رکھنا اب یہ جو باتیں ہیں یہ توریت شریف کے اندر ہیں لیکن چونکہ میرے مسلمان بہن بھئی توریت شریف کو پڑھتے نہیں اس لیے یاد رکھیں کہ وہ ایک بات پر ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ لیکن عقیدے کو پروف کرنا پڑتا اور دوسری بڑی بات جو ہے وہ میں گزارش کروں گا کہ پورے قرآن شریف کے اندر حضرت ابراہیم کے جس بیٹے کا نام اور خوشخبری کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ جناب حضرت ازحاق ہیں لیکن معاملہ کیا ہے کہ اہلِ مسیحت میں سے بھی بہت سرے لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں اس لیے اب ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ بسیکلی قرآن کے اندر ان کی حمایت میں یا سپورٹ میں یا ان کے لیے ان کے حق میں کیا بیان کیا گیا ہے لہذا یہ کس قدر عجیب تر بات ہے کہ یہ بہت سری چیزیں ہیں جو دونوں کتابوں میں سے لے کر ہم آگے جل سکتے ہیں اور اس وقت اگر آپ قرآن عرض کو دیکھیں پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھیں تو چوبیس پرسنٹ کے قریب اہلِ اسلام اس قرآن عرض پر بستے ہیں چونتیس پرسنٹ کے قریب اہلِ مسیحت ہیں تو یہ ٹوٹل ملا کر ففٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے ایک بڑا فگر بنتا ہے جو کہ دنیا کی ٹوٹل عبادی سے آدھے سے زیادہ حصہ بنتا ہے تو میں اس مضمون کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کس قدر عجیب بات ہوگی کہ اتنا بڑا عبادی کا حصہ جو اس زمین پر بستا ہے وہ ایک دوسرے کی کتابوں کو نہیں پڑتے ہیں اور عدمِ معرفت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں اپنی اپنی کتاب کو پیش کرتے ہیں لیکن دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام آپ کو انخرج کرتا ہے کہ نہیں آئیے ہم پڑھیں یہ سب پڑھیں تحقیق کریں آپ اس کی اچھی طرح سے تفسیش کریں اور اس کے بعد فیصلہ آپ پر ہے لیکن نہ پڑھنا جو ہے یہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ دشمنی کے اندر رکھے گا ایک دوسرے کی مخالفت کے اندر رکھے گا اور آپ کبھی بھی جو ہے وہ اچھی بات کی طرف نہیں آ سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک زمین نوٹ جو ہے آپ کا پڑھ کے سنایا کہ اس طرح سے اب ہم چلتے ہیں اس موضوع کی طرف اور ہم آغاز کس پاسے کر رہے ہیں جو کہ ضروری ہے آپ کو بتانا بہت سارے اصحاب یہ سوچتے ہیں کہ شاید عید اللہ ازہا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے چونکہ لفظ ازہا استعمال ہوا ہے اور ازہاک کا لفظ بھی ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے لہذا شاید اس کا مطلب یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور میں نے بہت سر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور دونوں اطراف سے بھی اور بالخصوص اہل مسید کی طرف سے بھی کہ اگر اسماعیل قربان ہوا ہے تو پھر اس کا نام جو ہے عید اسما ہوتا یا عید اسماعیل ہوتا لہذا اس کا نام ازہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ازہاک سے ہے لہذا جو قربانی ہے جو قربانی کے لئے لے جایا گیا ہے زبی جو ہے وہ ازہاک ہیں یہ ایک کمزور ریزن ہے یہ ایک بہت ہی کمزور دلیل ہے جس کا حقیقت کے ساتھ معنی اور معارف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے میں تین لفظ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بیسیکلی عید کیا ہے یعنی ہم عید بناتے ہیں اور اہل مسید بھی عید پنڈی کوسٹ ہے اور اس مسید کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے اور عید ملاد المسید بھی ہے یعنی مسید کے اس دنیا میں آنے کی برث کو سیلیبریٹ کرنا جسے اور فیام میں کرسمس بھی بولا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ عید کا لفظ کیا ہے عید آج سے ہے یا ایسا وہ تہوار ہے جو ہر سال کے بعد لوٹ کر آئے دوبارہ آئے اور پھر بار بار آئے اور اس بار بار آنے والی چیز کو یا خوشی کے دن کو یا تہوار کو ہم بیسیکلی اور خاص دن کو ہم عید کہتے ہیں تو یہ پہلا لفظ ہے عید والعزہا کے زمن میں پہلا لفظ عید ہے دوسرا لفظ جو عزہا ہے وہ بیسیکلی لفظ عزہات کی جمع ہے عزہات اور اصل جو اس کا جس کو ماخذ کہتے ہیں وہ جو روٹ ورڈ اس کا ہے وہ اصل میں عزیہا ہے عزیہا اور اس کے معنی کیا ہے اس قربانی کیا ہے جو چاش کے وقت کی جائے چاش کا وقت اب چاش کا وقت کیا ہے جب سن رائز ہو جائے جب سورج جو ہے وہ تلو ہو جائے اور سورج جو ہے وہ نکل آئے اور اس کے پندرہ منٹ سے لے کر تیس منٹ کا جو وقفہ ہے اس کے درمیان میں جو نوافل گزار جاتے ہیں یعنی دعا کی جاتی ہے عزافی طور پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ہم چاش کہتے ہیں تو بیسیکلی عزہا کا جو لفظ ہے اسے قطعی طور پر یہ مراد نہیں ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اشارہ کر رہا ہے حضرت عزہا کی طرف نہیں بلکہ یہ لفظ جو ہے وہ اس قربانی کے لیے ہے جو چاش کے وقت کی جائے اور قربانی کی جو رسم ہے یہ بھی عزیب رسم ہے اور یہ میں عزراہِ آپ کے حسن کے لیے آپ کے حسنِ زن کے لیے ایک لطیف نکتہ طور پر بیان کر رہا ہوں کہ یہ عجیب رسم دیکھی ہے یعنی جو زبا کر رہا ہے اب قربانی کے لیے تو جانور قربان ہو رہا ہے لیکن سواب کو اس کو مل رہا ہے جانور کو نہیں مل رہا بلکہ اس بندے کو مل رہا ہے تو یہ پہلی ابتدائی باتیں تھیں کہ بیسیکلی عید الازحا کا جو پرائمری مقصد ہے یا اس کا مطلب ہے یا اس کا معنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو عرف عام کے طور پر ہم اس کو بیان کرتے ہیں لہٰذا میری ایک طالب علم ہونے کے ناتے سے درخواست ہوگی کہ دونوں تر اطراف سے ایسی بات کی جائے جس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہو جس کے لیے ہم کچھ کہہ سکیں اور ریٹن ہمارے پاس موجود ہو اگر یہ ریٹن نہ ہو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا اب تھوڑا سم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی تواریخی طور پر اور ماضی کے حالات کے ماضی کے ادیان کے طور پر یا جو کچھ جب زمانہ گزرتا رہا ہے اور پچھلے زمانوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے ان کے اندر جو عید کا مفہوم تھا وہ کہاں سے زیادہ طور پر ابر کے آیا دیگر اقوام کے اندر بھی ہوگا یقین طور پر بھر قوم بنی اسرائیل جو ہے اس کے اندر کچھ مروجہ عیدیں موجود تھیں اور وہ عیدیں مناتے تھے اور جن میں سے چند ایک عیدیں جو ہیں وہ میں بیان کر دوں تاکہ ہم عید الزہا کو بھی پھر پڑھتے رہیں گے عید فسا بے خمیری روٹی کی عید پہلے پھلوں کی عید اور عید پینتکوس نرسنگوں کی عید کفارہ کی عید عید خیام تو یہ وہ عیدین ہیں یعنی عید کی جمع عیدین ہیں جو وہاں پہ مروجہ تھیں تو اس لیے اسلام جو ہے یقینی طور پر یہودیت سے بنی اسرائیل کے توریت کے بعد انجیل شریف کے بعد آیا ہے مسیح کے زمانے کے بعد لہٰذا وہاں ہمیں خد و خال ملتے ہیں اور پھر کچھ چند قربانیاں بھی ہیں جس کو سوختنی قربانی کہا گیا نظر کی قربانی کہا گیا سلامتی کی قربانی کہا گیا اور خطا کی قربانی جرم کی قربانی بھی کہا گیا تو یہ کچھ ایسی عیدین کا بھی تذکرہ ملتا ہے قربانیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے لیکن یہاں تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اصل میں اس بات کی طرف جانا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور اسی کی بنیاد پر دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے آئیے ہم دعا کریں گے پیارے بزرگ خدا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی راہ کو اپنی رضا کو جاننے کی برکت دے اور ہمارے ساتھ ہو یسو مسیح کے نام سے آمین آپ سے گزارش دیکھتے رہیے پرگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آمین موسیقی